بھوک ہے بھوک لگی ہے رسول خدا کو اور کھانے کو کچھ نہیں ہے تو مولا فرماتے ہیں میں کھانا لے کر آتا ہوں گئے دیکھا تو بار جاں کھیت اور تھے تو دیکھا کہ وہاں کچھ ایک خاتون ہے انہوں نے مٹی کو جمع کیا ہوا ہے اور غالباً کسی مزدور کا انتظار کر رہی ہیں تو مولا پہ پہنچے کہ آپ کسی مزدور کا انتظار کر رہی ہیں میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں وہاں کیوں نہیں میری مدد کرے سولہ پانی کی جو کھویں سے نکال زمانے میں کھویں ہوتے تھے کھویں سے پانی کی سولہ بالٹیاں نکال کر اس مٹی کو جو ہے وہ گل کے اندر تاکہ وہ اپنا جو بھی بنانا چاہتی تھی بنائے تو اتنی میرے مولا نے خود کیا جب وہ بن گیا تو پھر اس خاتون نے کچھ خجوریں دی اجرت کے طور پر میرے مولا کو میرے مولا نے ان خجوروں کو لیا لے جا کر رسول خدا سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میری محنت کی اور حلال کی کمائی کی کھجوریں ہیں یعنی وہ امام کائنات جس کے اوپر گھوم رہی ہے توازو یہ نہیں کہا خاتون کو کہ میں کون ہوں میں کیسا ہوں ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں اس کو کہاں ہیں یہ توازو ہماری زندگی کے اندر اگر ہم اس طرح عمل نہیں کر سکتے تو پھر ہم کس کو اپنا امام مانتے ہیں امام المتقین ہے امام العرفین ہے یاسوب الدین ہے امام المباہدین ہے یعنی ساری جتنے بھی خصوصیات ہیں جب ان کو پہنچائیں تو ان سب کا ایک ہی امام نظر آتا ہے اور وہ کیسا ہے توازو ہے مختلف واقعات ہیں امام کی اس توازو پر آپ دیکھیں کہ یہی تو وجہ تھی امام کے توازو کی کہ ایک اور کسی شخص کے ساتھ وہ اس کو کام کی ضرورت تھی تو مولا نے کہا کہ بہتر کتنا اچھا ہوا کہ آپ ہی میرے کام آئیں تو وہاں کیا اور اس کا سادہ سادہ جو سرخان پچھاتا مولا نے اس پر کھانے کھایا اس کے ساتھ بیٹھ کر اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ انسان اس دو لکمے کے لیے کتنا اپنے آپ کو ظلم اور جبر کے اندر ڈالتا ہے کتنا حرام کی طرف چلا جاتا ہے مگر دو لکمے ہی تو ہوتے ہیں انسان استعمال کرتا ہے یہی جازبہ تھا یہ جو توازو تھا میرے مولا کا اس نے جزب کیا ہوا تھا لوگوں کو جزب کیا ہوا تھا تب ہی آپ دیکھیں نا ایک جنگ نیروان کا جنگ سفین کا واقعہ ہے کہ ایک جگہ پانی کی شدت ہے مولا بھی پیاسے ہیں پورے اصحاب جو لچکر پیاسا ہے تو ایک مسیح کرسن گزر رہا ہوتا ہے اس نے دیکھا کہ پانی وانی کا نام و نشان نہیں ہے لیکن مولا نے ایک جگہ سے پتھر اٹھایا تو پانی جاری ہو گیا تو وہ اچانک سے آئے اس نے بولا کہ یہ کام یا نبی کرسکتا ہے یا اس کا وسی کرسکتا ہے یہ عام آدمی یہ کام نہیں کرسکتا تو پھر وہاں امام علین نے کہا کہ ہاں میں وسی ہے پہمبر ہوں تو وہ وہی پر جو ہے وہ ایمان لے آیا اور پھر اسی جنگ میں یا کسی اور اگلی جنگ کے اندر جو ہے وہ شہادت کے درجے بر فائز ہوا کیسے ہو گیا یہ جو جزب یہ جو اٹریکشن کرنے کی امام کی سیرت کے اندر کوالٹیز تھی یہ ہماری زندگی میں کہاں ہے